بسم اللہ الرحمن الرحیم سپریم کورٹ کے فیصلے کو سبوٹائش کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کو بلڈوز کرنے کے لیے اس قدر شدید رد عمل کے تصور نہیں کیا رہا سکتا اور یقدم تمپریچر جا ہے وہ کہیں کا کہیں پہنچ گیا اور عمران خان صاحب کی گرفتاری کی میں نے پچھلے بھی لوگ میں بتایا آپ کو وہ ضرور سن لی گیا گا کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کی بقاعدہ طور پر منظوری دے دی گئی اور ٹاسک دے دیا گیا اب اس میں رکاوٹ کیا ہے سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے اس کی ر ریزن ہے کہ تین چار اقدامات اٹھا دیے گئے ہیں اور عمران خان صاحب کا میڈیا سے مکمل طور پر بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے اور اس لیے کہ ان پر پابندی لگا دی گئی ہے کچھ بڑا آپریشن کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے میں اپنی خبر پر آپ کو بتا دوں کہ قائم ہوں کہ بڑا آپریشن کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے دو ڈیڈ لائنز اس وقت مارکٹ میں موجود ہیں خبروں کی دنیا میں اور یہ صرف خبروں کی دنیا میں نہیں ہے بلکہ بیوروکریٹس میں بھی یہ تاریش کر رہ ہیں اور سفارتی حلقوں میں بھی سفارت خانوں میں بھی یہ تاریخیں گردش کر رہی ہیں کہ پندرہ مارچ سے پہلے یہ ایک ڈیڈ لائن ہے اور دوسری بیس مارچ تک یعنی رمضان المبارک سے پہلے پہلے بیس مارچ تک کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے اور اونٹ کس کروٹ بٹھانا ہے اونٹ کو زبا کرنا ہے سیاسی طور پر بٹھانا ہے جیل میں ڈالنا ہے کیا کرنا ہے یہ سارے کے سارے پلیننگ جو ہیں اپشن ون اپشن بی اپشن سی اس پہ پلیننگ کر لی گئی ہے اور اپروول بھی ہو گئی ہے گزشتہ رات نکمل طور پہ زمان پارک میں جاک کر گزاری گئی اور سینکڑوں نہیں ہزاروں پارکوں وہاں پہ موجود تھے اور عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے اسلام آباد پالیچ کی ٹیم جو ہے وہ لاہور میں موجود ہے اور انہیں وہیں پہ رکنے کا کہا گیا ہے کہ جناب آپ وہیں پہ رکیں اور اگلے احقامات کا انتظار کریں کچھ انفرمیشن بھی دس انفرمیشن انفرمیشن پھیلائی گئی کہ عمران خان صاحب نے غلط بیان نہیں کیا شبلی فراہ صاحب نے غلط بیان نہیں کیا ان کا بھی آ گیا کہ جناب میں نے جو کچھ لکھا ہے بڑے سوچ سمجھ کے لکھا ہے اسی طرح بلیک آوٹ ای آر وائی ای آر وائی کو بند کر دیا گیا یقدم یعنی کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر ای آر وائی کو بھی بند لیسنس منسوخ کر دیا گیا بند نہیں کیا گیا لیسنس منسوخ کر دیا گیا اس قدر بڑا کام ہونے جا رہا ہے اس قدر بڑا کام ہونے جا رہا ہے پندرہ مارچ اور بیس مارچ کی تاریخ ذہن میں گونج رہی ہے مجھے کسی دوست نے بتائی اور میں نے اس پہ دھیان نہیں دیا میں نے کہا نہیں چیزیں اچھائی کی طرف ہی جا رہی ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں چیزیں اچھائی کی طرف نہیں جا رہی ہیں اور وہ ایک ہفتہ پہلے کم از کم مجھے ایک ہفتہ پہلے یہ بات بتائی گئے لیکن میں مان نہیں جا تھا اور میرا خیال ہے کہ مان لینا چاہیے کیونکہ اب تو وہ چیزیں ہو رہی ہیں پندرہ مارچ اور بیس مارچ کے ان بیٹوین بہت کچھ ہونے جا رہا ہے اللہ تعالی سے دعا کرنے چاہیے الل اللہ پاکستان کی حفاظت کرے پاکستان کو سلامت رکھے اور پاکستانیوں کو سلامت رکھے کیونکہ یہ جو پھر شروع ہو گئے زد شروع ہو گئی یہ اصل میں یہ جو زد ہے انا ہے انا کی تسکین ہے وہ بہت زیادہ خطرناک حد تک اس کا ٹمپریچر بہت اس کا لیول بہت اوپر چلا گیا ہے عمران خان صاحب عوام نے عمران خان کو اپنی زد بنا لیا ہے اور عمران خان کو کسی اور نے اپنی زد بنا لیا ہے میرا خیال ہے کہ یہ جو زدین ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے اور پاکستان کے عوام اگر عمران خان کے ساتھ جڑ گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو تو الیکشن کروانے چاہیے اور الیکشن کروا کے جو پارٹی بھی جیتے اس کو اقتدار سپورد کرنا چاہیے اور عمران خان صاحب نے جو آفر کی جو ایک پیشکش کی مذاکرت کی پیشکش کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کی پولٹیکل پلیئرز کو بھی اپنے مخالفین کو بھی کی ان سب کو وہ پیشکش کر چکے ہیں اس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ جو کچھ ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں یہ کم از کم بھی کہا جاتا ہے تو یہ زیادتی کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ بالکل ایک زد ہے ایک انا ہے ایک ایگو کا مسئلہ بنا لیا ہے اور اگر ریاستی امور جو ہیں وہ ایگو سے نہیں چلتے ہوتے وہ انا سے نہیں چلتے ہوتے اس میں مفاد دکھے جاتے ہیں قومی مفاد کیا ہے تو قومی مفاد کو ملحوز خاطر اب نہیں رکھا جا رہا جس طریقے سے جس شدید ترین کیونکہ ای ای آ 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 ایسے فیننچل کرائسیز اور اس کا اثر کس پہ ہوتا ہے جرنلسٹوں پہ ہوتا ہے برکنگ جرنلسٹوں پہ ہوتا ہے تو آپ تو معاشی قتل پہ چل پڑے ہیں اور یہ سارا کچھ ہو کیا رہا ہے مریم صاحبہ اوپن جلسوں میں دھمکیاں دیتی ہیں جڈجز کو دھمکیاں دیتی ہیں جڈنیلوں کو دھمکیاں دیتی ہیں اور ان پر زامات آئیت کرتی ہیں غلیظ ترین زامات آئیت ہوتی ہیں پھر وزیر میدان میں آ جاتے ہیں لیکن کوئی کچھ نہیں کہا جاتا کسی کو کچھ نہیں کہا جاتا نہ ہی کسی ٹی وی چینل کو نوٹس ملتا ہے نہ ہی ان کو نوٹس ملتا ہے لیکن ایک سب سے بڑے لیڈر ہیں اس وقت اور ان پر پابندی لگا دی گئی اور پابندی لگانے کے آدھے گھنٹے کے بعد ہی ایار وائی ٹی وی چینل بند کر دیا گیا اور اس کے بعد ایک اور کام کیا گیا بول ٹی وی چینل کے تین چار مقدمات یک دم کھول دیا گئے ہیں بول ٹی وی چینل کے بھی چار پانچ مقدمات کھول دیا گئے ہیں اور یہ دھمکایا جا رہا ہے تمام ٹی وی چینلز کو میسیج دیا جا رہا ہے تمام میڈیا کو میڈیا پرسنز کو میڈیا آنکلز کو جنرلسٹوں کو میسیج دیا جا رہا ہے کہ جناب تیار ہو جائیں یہ آپ کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو جاتا ہے اور اچھی بات ہے کہ ایڈیٹرز ایسوسییشن نے اور ڈیریکٹر نیوز ایڈیٹرز ایسوسییشن نے اس کی مضمت کی ہے پی ایف یو یہیں مضمت کی ہے دنیا پر سے مضمتیں آ رہی ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ بہیسی جو ہے وہ اس حد تک اور اختدار کا نشہ اور اختیار کا نشہ اس حد تک خمار چڑھ چکا ہے کہ کوئی دیکھنے کے لیے تیجار نہیں ہے کہ اس کا نقصان کیا ہوگا بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیونکہ فرمائش ہے حکم ہے کہ عمران خان کو گرفتار کریں اس کے بعد نہ صرف یہ کام کریں بلکہ میری سزا ختم کریں نواز شیف صاحب کی سزا ختم کریں نواز شیف صاحب کو تمام سزائیں ختم کر کے اس کی ڈسکوالیفیکشن ختم کر کے ان کو ایک سٹیٹ گیسٹ کے طور پر واپس پاکستان لائے آ جائے یہ ایک زد چل رہی ہے اور یہ بھی فرمائش چل رہی ہے کہ جناب ان کا جو ٹرائل ہے عمران خان صاحب کا وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہونا چاہیے ٹرائل ہونا چاہیے فرد جرم آئیت کر دینی چاہیے اور ڈے ٹو ڈے بیسس پہ کر کے سزا سنا کے ایک دو ہفتے کے اندر اندر تین ہفتے کے اندر اندر فارق کر دیا جائے یہ باجوہ صاحب کی یہ خواہش تھی اور وہ خواہش اب اس وقت چودہ نمار کی اتحاد کی نہیں بلکہ مسلم لیگ نواز کی خاص طور پر مسلم لیگ نواز کی ہے شریف کاملی کی اور مولانا فضل الرحمن صاحب کی یہ خواہش ہے اور اس خواہش کی کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے حکومتی ادارے اور تمام سٹیک ہولڈرز اس ریاست کے سٹیک ہولڈرز وہ اتنے اپاہج کیوں ہیں یہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آرہی کیونکہ دیکھنا چاہیے سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی ضد سے نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے پاکستان کو وجہ اس کے کہ جو سارے کھیل کا ذمہ دار ہے اس کو کٹہرے میں لائے جائے بلکہ ان کو کٹہرے میں لائے جا رہا ہے جو اس کے ذمہ دار نہیں ہیں بہرحال یہ سلسلہ چل رہا ہے اور ساری رات کوشش کی گئی عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا پلیننگ جو ہے لیکن وہاں پہ لوگوں کا جمعہ غفیر ہے سینکلوں نہیں ہزاروں لوگ وہاں پہ موجود ہیں اور انہوں نے جاک کے گزاری سنائے جاتے رہے جاک کے رہے سب نے جاک کے گزاری لہور ہائی کوٹ میں کل پیٹیشن فائل کر دی گئی تھی آج اس کی ہیرنگ ہے اور پندرہ دن کی حفاظتی زمانت مانگی گئی ہے عمران خان صاحب نے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ پہلے بھی حضائلتوں میں پیش ہوئے اور انہوں نے اپنی زمانتیں کروائی ایک مقدمے میں ان کے ورنٹ سے شروع ہوئے ہیں لہٰذا انہیں پندرہ دن کی حفاظتی زمانت دی جائے یہ ایک عجیب کھیل ہے کہ عجیب کھیل ہے کہ اس وقت بہت زیادہ بہت زیادہ ایگریشن شوک کی جا رہی ہے ریاست کی طرف سے اتنی زیادہ ایگریشن اچھی نہیں ہوتی اتنی زیادہ ایگریشن اچھی نہیں ہوتی یہ ہماری تاریخ بتاتی ہے کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر آپ کو کوئی ذہنی سکون مل جائے ذہنی تسکین مل جائے لیکن الٹی میٹس کا ریزلٹ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کیا سوچ رہے ہیں پاکستان کی عوام دو چار نہیں ہیں کروڑوں پاکستان کی عوام کیا سوچ رہے ہیں اور آپ اس میں خاص طور پر میں کہوں گا جو طاقتور ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو ایک اہم رول ادا کرنا چاہیے سوچ سمجھ کے کیونکہ اس سارے معاملے میں اس سارے قضیے میں ان کو دھکیلا جا رہا ہے اور سارا یہ کریں گے تانا صاحب کریں گے کریں گے نون لی کریں گے شویف فیملی لیکن یہ ملبہ ڈالیں گے آپ لوگوں پہ اور آپ لوگوں پہ ملبہ ڈالیں گے اور نفرتیں قدورتیں یہ آپ کی طرف زیادہ انہیں یہ بڑھانے کی کوشش کریں گے بہرحال چونکہ کل عمران خان صاحب نے ایک تخریر کی اور وہ اپنے ظاہر ہے اپنے کارکنان سے مخاطب تھے لیکن اس کا فوری طور پر یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ کیوں کسی بڑی سیاسی جماعت کی طرف سے یہ چیزیں نہیں آ رہی کیونکہ کوئی بھی بڑی سیاسی جماعت جو ہے مچور پولیٹیکل پارٹی مچور پولیٹیکل لیڈر وہ اس طرح کے اقدامات کا یا اس طرح کے کھیل کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے شریف فیملی جو ہے یا نوار نون لیگ جو ہے وہ اکیلی ہے اس معاملے میں مولانا فضل الرمان صاحب ہو سکتا ہے ساتھ ہوں اور وہ دونوں یہ کام کر رہے ہوں لیکن ہو کیا رہا ہے سب سے پہلے تو کامران ٹیسوری گورنر سندھ وہ آئے ہیں میدان میں انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف گفتگو فرمائی اور انہوں نے اس کی مضمت کی اور بغیر سنیں میرا خیالہ مضمت کر دی ہوگی اور یہ گورنر سندھ ہیں لیکن دوسری جانے خالد مکپول صدیقی صاحب وہ بالکل دوسری بات کر رہے ہیں وہ وزیراعظم کو وارننگ دے رہے ہیں وہ وزیراعظم کو بتا رہے ہیں کہ جناب جی آخری بار میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے معاملات ٹھیک کریں ورنہ ایسا نہ ہو کہ معاملات ہاتھ سے نکل جائیں ڈاکٹر خالد مکپول صدیقی ایم کیم کے سربراہ وہ کچھ اور بات کر رہے ہیں اور گورنر کامران ٹیسوری وہ کچھ اور بات کر رہے ہیں اور وہ اس وقت وفاق کو سپورٹ کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں پھر مصطفیٰ قمال صاحب وہ بھی آئے ہیں اور انہوں نے بھی یہ بات کی خالد مکپول صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کو چھوڑیں ہم پہ نظر کرم فرمائیں اور یہ پروجیکٹ ناکام ہو چکا ہے ہم پہ ہم پہ جان نچاور کریں ہم ہی ہیں ہم ہی ہیں اور ہم ہی پہ نظر کرم نظر اعنایت ہونی چاہیے کس کو کہہ رہے ہیں یہ عجیب بات ہے کہ سب کے سب کہہ رہے ہیں یہ الیکشن فلا تاریخ کو نہیں ہونے چاہیے فلا تاریخ کو ہونے چاہیے ان کی گورنمنٹ ہے سب کچھ ان کا ہے سنا کس کو رہے ہیں یہ ابھی تک ابھی اس کا کسی کو بھی شاید اندازہ نہیں ہے تو بہرحال جی میں آپ کو بتا دوں کہ آنے والے دو چار دن ہی نہیں اب تو ایک ایک لمحہ جو ہے وہ کافی نازک اور حساس ہوتا جا رہا ہے اور جو وہ عظائم نظر آ رہے ہیں وہ عظائم کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں کیونکہ اب افسران جو ہیں بیوروکریٹس جو ہیں وہ بالکل اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ جناب پندرہ سے بیس مارچ کے درمیان بہت کچھ بڑا ہونے والا ہے خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ تو اس پہ سوچنا چاہیے کہ یہ چیزیں اور ایک اور بھی اطلاع میں آپ کو دے دوں کہ عمران خان صاحب کو بھی کچھ بیوروکریٹس نے کچھ ویل ویشرز نے یہ بات کنوے کر دی ہے اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ حالات اندر خانے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں عظائم ان کے خطرناک ہیں خطرناک سے خطرناک تر عظائم ہیں اس لیے اپنی حفاظت بھی بڑھا دی جائے اپنی مومنٹ بھی کم کریں کیونکہ بدھ کو ایک بڑی ریلی کا لاہور میں اعلان کیا ہوا ہے عمران خان صاحب پولٹیکل سٹرگل جو ہیں وہ اس کو بڑھا رہے ہیں درجہ حرارت کو اوپر لے کے جا رہے ہیں ظاہر ہے موبیلائز کر رہے ہیں اپنے موٹرز کو سپورٹرز کو الیکشن میں انہوں نے جانا ہی جانا ہے یہ سارا تنازہ ہے الیکشن سے راہ فرار اختیار کرنے کا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے تو بہرحال انتظار کیلئے اور دعا بھی کیلئے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو کہتے ہیں کہ ووٹ کی پرچی جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے تو ووٹ کی پرچی سے ہی یہ پاکستان تخلیق ہوا تھا اور ووٹ کی پرچی سے ہی اختدار ملتا ہے اور ووٹ کی پرچی سے ہی اختدار جاتا ہے اس کو قانونی اور آئینی اختدار حاصل حصول اور منتقلی کہتے ہیں اس کے علاوہ اگر ووٹ کی پرچی کو استعمال نہ کیا جائے اور اس کو وقت نہ دی جائے تو پھر وہ ماشاءاللہ ہوتا ہے وہ الیجیٹی میٹ جو ہے وہ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور وہ ساری عمر یہ دھبا جو ہے وہ لگا ہی جاتا ہے کیونکہ اب تک پرویز مشرف صاحب آئے وہ اس حالت میں گئے وہ ہمیں پتہ ہے کیونکہ سزا ہوئی ہوئی جائے وہ سزائیں ابھی تک موجود ہیں تاریخ کے صفات میں عدالتی فیصلوں میں اس سے پہلے جنرل جاہیہ کو کس تین الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے اور اس سے پہلے جنرل یوک خان جنرل جاہ صاحب تو اس لیے یہ سیولین جو مارشللہ اس وقت لگا ہوا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا سیولین مارشللہ کا بلکہ آزادیوں کی طرف جانا چاہیے اور انتخابات کی طرف جانا چاہیے دیکھتے ہیں جی کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اللہ خیر کرے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ